بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دوستو اسلام علیکم آٹوکیٹ لسپ سیریز کے ایک نئے چپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آٹوکیٹ کے اندر ہم کس طرح پولی لائن کے اوپر اپنی ڈسٹنس اینڈ بیرنگ لیبل شو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے اپنے آٹوکیٹ سافٹویر کو اوپن کر لیا ہے اس کے بعد میں پولی لائن کی کمانڈ لے کر ایسے ہی اپنے ایک لائن ڈراغ کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے اسی لائن کے اوپر اپنے ڈسٹنس اور بیرنگ کے لیبل کو شو کرنا ہے تو میں نے اپنے اس لسپ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا آپ وہاں سے ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اپنے لسپ کو اپنے اسی ڈرائیب میں کاپی کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں اپلوڈ کمانڈ لیتے ہوئے اپنے لسپ کو لوڈ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اپنے لسپ کو لوڈ کر رہا ہوں میرے لسپ سکسپولی لوڈڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے کمانڈ بار میں لیبل لکھتے ہوئے اپنی کمانڈ کو ایکٹیو کر لینا ہے لیبل کمانڈ ایکٹیو ہوتے ہی ہمیں سب سے پہلا آپشن نظر آتا ہے سپیسیپائی ٹیکسٹ ہائٹ کا آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کم یا زیادہ ہائٹ رکھ سکتے ہیں میں اپنی اسی ہائٹ 1.00 کو کانٹینیو کر رہا ہوں انٹر کی پریس کروں گا تو نیکسٹ آپشن ہمیں ملتا ہے سلیکٹ آبجیکٹ کا میں اپنی اس پولی لائن کو سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے انٹر کی پریس کروں گا تو ہمارے لیبل شو ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہماری اس پولی لائن کے تمام بیرنگ اینڈ ڈسٹنس لیبل شو ہو چکے ہیں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نارٹ ٹو ایسٹ اس لائن کی بیرنگ ہے اور ساتھ آگے ڈسٹنس لکھا ہوئے تو ہم ڈیمنشن کمانڈ لے کے اس کا ڈسٹنس بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ڈیمنشن کمانڈ لینے کے ساتھ ڈسٹنس سیم سیم شو ہو رہا ہے یہ میں نے ایک کلوز فگر ڈرا کی ہے جس کی لیبل میں نے ڈرائنگ میں شو کی ہے تو آپ یہ مت سمجھی کہ ہم آنلی کلوز فگر کا ہی لیبل شو کر سکتے ہیں نہیں بلکہ میں دوبارہ سے آپ کو ایک سنگل لائن ڈرا کر کے اس کی اوپر بھی لیبل شو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں میں ہم نے پولی لائن کی دوبارہ سے کمانڈ لینے کے بعد ایک سنگل لائن ڈرا کی ہے جس کی اوپر ہم دوبارہ سے پھر لیبل کمانڈ کو ایکٹیو کرتے ہوئے اپنے سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کریں گے تو اس کی اوپر بھی لیبل شو ہو جائیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ